السلام علیکم ویلکم بیک تو اینتر ویڈیو کیسا ہے آپ سب خیریہ سے امید کرتا ہوں کہ بھائی پچھلا والا ویلوگ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ سب کو ویلوگ پسند آیا ہوگا بھائی آج کا سین یہ ہے گورنگی چار پوک سیریز اپیسوڈ ایٹ کو سوٹ کرنے کے لیے میں پہنچ گیا ہوں بھائی اپنی اگلی مندل پر یعنی ہیش پوک پر تو بھائی میری جو آج کی مندل ہے وہ ہے ہیش پوک اور آج میرے ساتھ ایک میرا میمان میمانی کہوں گا میں اس کو میرا ایک میمان موجود ہے اور وہ ہے فرجات بھائی میں نے اس بچے کو جو ہے بلایا ہے اور آج یہ میرے ساتھ ہیں میرے ویلوگ میں آٹھ بے ویلوگ میں یہ میرے ساتھ ہیں بھائی سین یہ ہے یہ بچہ میرا بہت اچھا دوست ہے میری جان ہے ہمارے خاص واشد بھائی یہ سگے بھائی اور یہ شارک بھی ہے میرے ساتھ آج موجود روز ہی ہوتا ہے بھائی چہرے نظر ہی آتے رہے ہیں سین یہ ہے ہم نے جو ہے آپ جانا ہے آرڈر کی طرف اور یہ جو ہے بھائی ان کی ڈیل یہاں پر چل رہی ہے میں آپ کو چھوڑا سا کلوس کر کے دکھا دوں کہ ان کی کافی ساری ڈیلز ہیں اور ڈیلز کے بعد ہم نے پوچھا ہے تو ساری ڈیلز آویلیبل ہیں اچھا بھائی ابھی شارک میں معلومات کری اور معلومات یہ ہے کہ شارک کو انہوں نے دکھایا یہ ہے بھائی ان کا شپاٹر برگر ہم نے سنا شپاٹر وائز تے سنا ہے شپاٹر لڑکے بھی سنا ہے بھائی لیکن یہ شپاٹر برگر پہلی بار سنا میں نے میں نے شپاٹر رول بھی سنا ہے سپائیسی خان پر میں سپائیسی خان والے بڑا زبدست شپاٹر رول بھی بیچھتے ہیں فرجات بھائی آپ کے کیا خیال ہیں کیا تاثرات ہیں آپ شپاٹر برگر ٹرائی کرنا پسند کریں گے تو بھائی ہم تینوں جو ہیں وہ شپاٹر برگر پہ متفق ہوگا ہے آپ دیکھتے ہیں بھائی اس کی میکنگ کا کیا سوئی ہے تو بھائی یہ ہیں ہمارے شپاٹر برگر کے بن اور اس پر جو ہے سب سے پہلے کیچپ ایڈ کیا جا رہا ہے دونوں بن پر اب اس پر زنگر کی سنگل پیٹی ایڈ کی جا رہی ہے اور اب جو ہے اس پر گو بھی ڈالی جا رہی ہے گو بھی کے بعد اس میں ایڈ کیا جائے گا گارلک مایو ساوس جو ان کا سپیشل ساوس ہے جس کی وجہ سے یہ برگر فل لوڈڈ ہونے والا ہے اب اس کے بعد اس کے اوپر ایڈمز کی چیز ایڈ کی جائے گی اور چیز کی سنگل پیٹی اس پر ایڈ کی جا رہی ہے اس کے بعد اس پر گو بھی کی ایک اور لیئر ایڈ کی جائے گی اور زنگر کی ڈبل پیٹی رکھی جائے گی اور زنگر کی ڈبل پیٹی رکھنے کے بعد دوبارہ اس کو ساوس کے ذریعے بھر دیا جائے گا اچھے طریقے سے اور یہ ہمارا لوڈڈ ڈبل ڈیکر شپاٹر برگر ریڈی ہو چکا ہے اور بھائی آپ اس شپاٹر برگر کے سین دیکھ سکتے ہیں بھائی چاروں طرف سے فل لوڈڈ ہوا ہوا ہے بھائی اور مجھے لگ رہا ہے بھائی کھانے میں یہ کوئی اکتفان مچانے والا ہے بہترین برگر یہ مل رہا ہے فل لوڈڈ برگر بھائی سین یہ ہے ہمارا شپاٹر برگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ریڈی ہو کر یہ ہمارے پاس آگیا ہے بھائی سین دیکھ لو بھائی شپاٹر برگر کے گرہ پل ششکے میں بھائی واقعی میں یہ شپاٹر ہے تو بھائی اس کے ششکے بھی ایک دم ہائی فائی چلنا ہے یہ عادت ہے ہم نے برگر کھانے میں چھتا ہوں تو بھائی یہ شپاٹر برگر ریڈی ہے اماز بھائی کھانے کے لیے تو بھائی اماز بھائی آجو اماز میں نے آرہا اس کو کون سے انگل سے کھاؤں ویل ڈن کالیاں ہونی چاہیے ہمارے لیے بھائی بھائی میں برگر کا ٹیسٹ بہت ہوتا سمیں لیویل ہے برگر کا لیویل چیک کریں بیسٹ ہو گیا بھائی تاریک نے اس کو ٹیسٹ کر کے بتایا ہے آپ اس کے سینز دیکھیں بس آپ اس کے سینز دیکھیں بھائی سینز کو اس جائسے ہیں اسی کے تو پیسے ہیں چلی ایک کام کر پچاس رو بھائی کھاٹ اور شارک بتایا گا کہ بھائی اس کا کیا ریویو ہے چپک گیا ہے چپک گیا ہے غلط سوس ڈال دی ہے اس میں موسک اور آدھ سے آدھ سے نیچے گرا دیا ہے شارک ہونیسٹ لی اپنا ریویو بتانا ہے آپ نے اس میں واقعی یا لیویش بیٹر پڑا رہا ہے بھائی یا لیویش بیٹر پڑا رہا ہے واقعی یا لیویش بیٹر پڑا رہا ہے بڑی یہ سپائچی بوٹ ہو رہا ہے اور مجھے سی لایمیت سے لگ رہی ہے ہم میں تھوڑے چالے ہو رہا ہے بھائی یا اس کا ریویو نہ بھائی ڈال دی ہے اس کو لگا بھائی میرے کو جو ہے بلکل ٹیسٹ کے حوالے سے بہترین چیز ہے بھائی اور بلکل مدہ آگیا لوڈڈ برگر ہے کھل اب ہمارے جو مہمان ہے فرجاد اس کی طرف جاؤں گا اور فرجاد سے اس کا ریجو لے کر پھر بتاتے ہیں اب اس کا فرس بائیڈ لے رہے ہیں اور بڑی نداکت سے کھا رہا ہے بچارہ ہے بھائی صحیح سے کہا فرس بائیڈ فرجاد نے لے لیا ہے اور فرجاد بھائی کیا تاثرات ہیں آپ کے بہت پہترین برگر ہے ہم تین یہاں پر بندے ہیں اور ہم تینوں نے جو ہے اس کو پاس کر دیا واقعی میں بھائی بڑا زبردست برگر ہے اور پھل لوڈیڈ ہوا ہوا ہے اور کھانے میں بڑا مدہ آ رہا ہے یہ کہ میں جو ہے مجھے لگ رہا ہے میں اگر ویڈیو کے چکر میں لگا رہا تو یہ دونوں نفتہ دیں گے بہتر ہے یہ پہلے کھالے دیں گے ایسا ہے کہ آپ کے بھائی کہا تھا فیٹ فل تو بھائی میں نے کر والی اپنا برگر پیک بھائی جب ہم یہاں پر کھانے آئے تو ایسا ہوں نہیں سکتا کہ گھر والوں کے لیے لے کرنا جائے تو بھائی یہ جو ہے ہم نے پارسل کروا لیا ہے آپ ذرا پیکنگ چیک کریں بالکل ہوسام پیکنگ ہے بھائی میں اس کو لے کے جا رہا ہوں اپنے گھر اس کے پیسے دے گا شاہرے اچھا بھائی خواتین حضرہ سین یہ ہے کہ بھائی ہم نے ایش فوڈ سے شپاٹر برگر ٹرائی کر کر تھوڑا سا فاصلے پر آگے نکلے اور آگے نکل کر بھائی ہمیں جو ہے تیہا آئس کریم فالودہ نظر آیا اور آئس کریم فالودہ جو ہے میں نے طرح ایک گھلک دیکھا بھائی ایک پارسل کا آرڈر تھا تو بھائی میرا تو دل جو ہے وہ وہیں پگل گیا کیونکہ سین ایسا بی آئی بھی ہوا ہے نا میں تمہیں کیا بتاؤں پتا تھا نہیں لکھاتا ہوں آجاؤں میرے ساتھ اچھا بھائی ہم نے آئس کریم فالودہ کا آرڈر انکل کو دے دیا ہے اور میکنگ جو ہے اب اس کی سٹارٹ کر رہے ہیں انکل ہمارے ساتھ السلام علیکم انکل کیسے آپ کیا نام ہے سر آپ کا ماشاءاللہ بہت پیارا ان کا نام ہے تو انکل آپ جو ہے نا ہمیں دو فالودہ کے گلاس ریڈی کر دیں سب سے پہلے اس میں سوائیاں ایڈ کی جا رہی ہیں بھائی اس میں کلر کی ٹاپنگ کر دی گئی ہے بھائی اس میں گرین کلر کی ٹاپنگ اس پر کی گئی ہے اور فیڈ کی جا رہی ہے بھائی اب اس میں اور ایک اچھا لک لیکھنے کو ہمیں یہاں پر مل رہا ہے اب اس میں آئس کریم دالی جائے گی بھائی یہ بیسیکلی جو ہے نا آئس کریم کا کولر ہے اور فرجاد نے ہمارے ساتھ دھو لی ہے نمکین پانی دنے ہاتھ دھو لی ہے یہ بھائی یہ جھگاڑو کولر ہے ہماری پسٹا آئس کریم آجو گی ہے اچھا بھائی یہ جھگاڑو کولر دے گو پاکستان میں آپ رہت ہو تو آپ کو بھائی جھگاڑو آئیٹم تو بہت ملیں گے اور یہ پسٹا فلیور آئس کریم جو ہے بھائی وہ اس فالودہ میں ایڈ کر دیا گیا ہے جمبو فلیور ڈالا ہے بھائی انکل نے بھائی ہماری شکل دیکھ کے ماشاءاللہ سے چوکلٹ چپ ڈالے جا رہے ہیں بھائی اور یہ بھائی مہنگا ترین آئیٹم کشمش آگیا ہے بھائی اور کشمش کے بعد اگلا آئیٹم ہے اس میں بادام یہ بھائی اس میں جھلی آگئی ہے کیا کھایا کیا پایا کیا کھویا سب کچھ یہیں کھویا اور سب کچھ یہیں پایا بھائی اسی دنیا میں خالی ہاتھ دنیا میں چلے گا اس میں کمیل اور کمیل آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے وی آئی پی انتحاد میں اس کے اندر ایڈ کیا جا رہا ہے بھائی دوبارہ سہا اس میں کلر کی ڈاپنگ کی جا رہی ہے بھائی گرین وائڈ کلر اب ریڈ بھی ڈالا جا رہا ہے بھائی ریڈ بھی ڈالا جا رہی ہے فالوڑا ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ شارک بھائی یہاں موجود اور یہ بزیاد بھائی موجود ہے بھائی یہ دوبارہ ہے ہمارا آس کریم فالوڑا ایسے تھوڑی کھانا ہے اسپون رہ گیا بھائی ایسے نہیں کھانا ہے مو میں کلٹی نہیں کرنا ہے بہت شکری انکل آپ کا بھائی انکل نے جو بنایا ہے نا انکل نے انکل اس پہ بڑا مطمئن ہے اور ان کو پتہ ہے ان کی جو چیز ہے نا وہ واتھی میں اس کا سویک الگ ہے تو ہم نے جو یہ ٹیسٹ کرنا اور ٹیسٹ کر کے ہم نے اپنا فٹا فٹ ریجو دینا ہے کہ بھائی آئیس کریم فالوداز کیسا ہے اور بھائی پہلے مکس کرو بھائی پہلی بار کھا رہا ہے آہ کے لئے اللہ دیکھ رہا ہے بہت بہت خالی ناوہ دیکھ رہو آہ دیکھ لیا نہیں سیکھو ناوہ پینڈ میٹے اس لڑے مگاً میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک میں ٹرائی نہیں کر سکتا مزہ نہیں آیا بھائی اس کو انکل ماریں گے چھوٹے اس کو ناوہ ریویو صحیح بتایا نا ٹین میں صحیح ڈس میرے آٹ نمبر گھرمہ مجھے لیٹرالی پسند آیا بھائی اچھا بنایا بی آئی بی سین ہو گیا بھائی ڈس میرے نو نمبر ارے بھائی ارے بھائی یہ تو میرے سے بھی آیا جا چکے ہیں کیا گی رو بھائی خرجان کو اور مجھے بھائی بہت پسند آیا میں نے دس میں سے آٹ نمبر بھی ہیں ان بھائی فاجات بھائی نے دس میں سے دو نمبر بھی ہیں بھائی بھائی اچھلی اچھلی توبہ 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 تھاڑا موٹ خراب کر دیا مجھے بالکل لیٹنا ہے بھائی پٹنگ کو چل لینا تمہارے والے میں کچھ الگ سڑھا یا کچھ ہے تو سمجھا ہاں نائے تو سمجھا نہیں لگ رہے ہیں رب ساب باس سب بچھل لالا تمہارے میں آئے دن پہ جل لالا ہے مجھلو مباک آباتین وزارات آپ نے ہمارے آج کا جو ہے ہیش پوک کا برگر اور تیہا کا آئس کریم فالودہ دیکھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے لازمی اپنے دوستوں کے داد لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں اور جو ہے بھائی فیلال آج کی مزدوری یہ ہی تتم ہو رہی ہے اور آج کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسی فوڈ سیریز کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال لگیں اللہ حافظ یہ بھور آئی پھر آگئی میں نے اینڈ کر دیا مجھے پھر وہ آدل پاگل ملیا تھا ہماری نے چھوٹی کلیپ بن رہی تھی پان والی جب بھی آگیا تھا ابھی بھی چھوٹی کلیپ بن رہی ہے تو پھر آئی ہے یہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے آدل چلے تم خال ہو پہلے گجب بیجتی ہے